پھر جوئینا انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھتے کہ ایک دن کے اندر آپ کا کام بن جائے گا اور یہ نہ کہو کہ ہم نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا ہمارا اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہے تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ تو میں نے کہا ہر چیز کا حل ہے اب یہ دیکھو آپ نے کنٹک کیا نا رابطہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کا کام بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں کس طرح آپ اس مشکل سے نکل آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کوئی بھی آپ کے اوپر بندش ہو کوئی بھی آپ کے اوپر مصیبت ہو کوئی بھی پریشانی ہو کنٹک آپ نے کیا اب دیکھیں ان کا حل کس طرح نکلتا ہے یہ تو اس بھائی نے بہت اچھا کیا بہت بہت ہی اچھا کیا کس نے کنٹک کر کے رابطہ کیا کہ میرا جو اپنا نمبر تھا سعودی عربیو والا تو وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے کسی نے نکلوایا ہے وارس اپ بھی بنا لیا ہے اس کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں اگر کوئی بھی کنٹک کریں صرف بات یہ ہے کہ اب یہ میرا نیو نمبر ہے اگر اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھ سے رابطہ ہوگا اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں اللہ جلی شانہوں کے تین اسم مبارک لائے ہوں اور یہ تین اسم مبارک اگر آپ کسی بھی غرض سے کسی بھی مقصد سے پڑھو گے تو اللہ جلی شانہوں وہ پورا کر دے گا ایک ہمارا بائی تا وہ دفتر پر روز جاتا تھا اور روز ان کے دلائی ہوتی تھی روز ان کو کچھ نہ کچھ سننا پڑھتا تھا اور روز کوئی نہ کوئی نیا پریشانی ان کے سامنے آ جاتی تھی تو اس نے کنٹک کیا اور بہت زیادہ پریشان تھا کہتا ہے کہ بائی دنیا بہت بڑی ہیں لیکن میرے لیے اتنی تنگ ہیں کہ ایک چارپائی کی جتنی جگہ اس سے بھی جوئی نہ کم ہیں میں نے کہا میرے بائی ہوا کیا ہے بتائیں وجہ کیا ہے اس نے کہا نہ گھر میں میرا عزت ہے نہ بیوی کے پاس میرا عزت ہے نہ بائی بہلوں کے پاس اور نہیں گھر میں اور نہیں بہار اور نہیں عفیس میں کہتے ہیں بائی کہ اتنا پریشان ہوں کہ اس نے قسم اٹھایا کہ خودکشی کرنے پر میں مجبور ہوں کہ میں خودکشی کر لو تو میں نے کہا ابھی آپ دنیا میں ہیں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ چاہتے ہو کہ اس سے چٹکارہ مل جائے اور ان کے ہزاروں لاکوں کروڑ گناہ آپ مصیبت میں گریبتار ہو جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے لانتی ہو جائے اس نے کہا شیر وزیبہ میرے بائی کیا مطلب کیا مقصد ہے اس کا میں نے کہا اگر آپ خودکشی کرو گے نا ایک تو یہ ہے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہے اگر ایمان چل گیا تو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خراب تباہ اور برباد کیا کیونکہ اللہ جلی شاہدو فرماتے ہیں کہ یہ جان یہ میری امانت ہے تو اللہ خود ڈیسائٹ کرے گا کہ آپ کو کب میں نے موت دینا ہے نہ کہ آپ اللہ کی حکم کے آگے اپنا حکم چلائیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیں اس نے اتنے توبے نکالی اتنے کہ میرا دل خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر آگ میں بھی کوئی مجھے پینکے نا تو اس نے قسم اٹھایا کہ میں کبھی بھی خودکشی کا جوئے نا ارادہ نہیں کروں گا تو میں نے کہا ہر چیز کا حل ہے اب یہ دیکھو آپ نے کانٹک کیا نا رابطہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کا کام بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں کس طرح آپ اس مشکل سے نکل آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کوئی بھی آپ کے اوپر بندش ہو کوئی بھی آپ کے اوپر مصبت ہو کوئی بھی پریشانی ہو کانٹک آپ نے کیا اب دیکھیں کہ ان کا حل کس طرح نکلتا ہے تو میں نے ان کو تین نام دیا ہے کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یا اللہ یا کریم یا رحیم یہ تین نام میں نے ان کو دیا یا اللہ یا کریم یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحیم میں نے کہا یہ وزیبہ میں نے ان کو دیا اور جیسے یہ وزیبہ دیا ایک دن اس نے یہ عمل کیا میری بھائی ایک دن یہ مسجد میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی تلاوت میں نے کیا اشراک پڑھا اس کے بعد آ کر ویڈیو پر میں بیٹھ گیا تو میری بھائیوں اب وہ جن سے وہ تنگ تھا وہ سب ان کے مرید بن گئے وہ سب ان کے کہنے کے آگے انہوں نے سر سب نے جھکا لیا میری بھائیوں بات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے زندگی سے تنگ ہیں تو اللہ جلی شانہوں اگر آپ سے ناراض ہے نا تو آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ آپ خودکشی کر لو اگر اللہ جلی شانہوں آپ سے ناراض ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسے مصیبت آپ کے ذہن تصور سوج میں آئے گی اللہ جلی شانہوں آپ کو کسی بھی ایسے کام پر لگا لے گا کہ آپ کا دنیا اور اخیرت تباہ ہو جائے گا اسی وقت آپ تباہ کر لے اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ تو اس بھائی نے بہت اچھا کیا بہت بہت اچھا کیا کہ اس نے کنٹک کر کے رابطہ کیا تو میرے بھائیوں ایک یہ بھی آپ لوگوں کو بات بتاتے چلوں کبھی نہ کبھی ایک دم نظر بد لگ جاتا ہے یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور ایک اگر آپ کے اوپر کوئی کالا علم کر لے سفلی علم کر لے کوئی بھی خطرناک سے خطرناک جادو کچھ بھی کر لینا تو جب تک وہ چیز آپ سے اترتی نہیں ہے تب تک کوئی بھی اگر آپ وزیفہ کرو گے تو سواب آخرت کیلئے تو ملے گا لیکن دنیا میں جس چیز میں آپ اپتلا ہے اس سے آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے ہیں جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے کس ٹیم پڑھنا ہے تو ہر چیز کا ایک حد ہوتا ہے ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اچھا یہ اس لئے بتاتا ہوں بہت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں ہم بیشمار پڑھیں گے قرآن مجید بیشمار پڑھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے سواب کے لئے بیشمار پڑھیں لیکن اگر کوئی کام کرانے کے عرض سے پڑھتے ہونا تو پھر تعداد متعین کرنا فرض ہیں جیسے کہ آپ آپ صبح نماز کے لئے آئیں اور آپ کے اوپر چار رکعت ہیں کہ آپ لوگوں نے چار رکعت پڑھنے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہ یار میں زیادہ سواب کمانا چاہتا ہوں چار کے بجائے میں پانچ پڑھ لیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اللہ جلی شہنو آپ پر ناراض ہوگا نماز آپ کی نہیں ہوگی وہ نماز آپ کا قبول نہیں ہوگا اور اللہ جلی شہنو کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مخالف سمت آپ جا رہے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں اگر آپ کا یہ غرص ہو کہ میں اچھا ہی کر رہا ہوں یہ اچھا ہی نہیں ہے یہ تو آپ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ بغاوت ہے آپ کا تو میرے بھائیو یہ وہ زیبہ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے اور دے رہا ہوں اجازت کے ساتھ لیکن یہ بات آپ سن لیں کہ جائز کام کے لئے اگر آپ کروگے تو اجازت ہے ناجائز کام کے لئے کروگے تو کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے اچھا اور اول سے لے کر آخر تک ویڈیو کو ضرور بھی ضرور دے کے تاکہ مکمل ترکار آپ بھائیو اور آپ بہنوں کو سمجھ میں آ جائیں یہ وزیبہ آپ لوگوں نے روزانہ کم از کم سو مردو پڑھنا ہے کم از کم زیادہ زیادہ جتنا ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے اچھا تعداد یہ ہے کہ اگر آپ تین سو تیرہ بار پڑھیں تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں لیمٹ جوئی نہ میں بتا رہا ہوں لیمٹ ہو کہ تین سو تیرہ پر ایک آگے اور ایک پیچھ لفظ نہ پڑھیں تیر سو تیرہ مکمل کر لیں یا سو پڑھیں اس سے آگے اور پیچھے نہیں اور اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے مزہ آ رہا ہے اور میں پڑھتا جاتا ہوں تو پھر لا تعداد پڑھیں پھر کوئی تذبیر کوئی بھی چیز آپ نہ اٹھائیں اس سے پہلے جب آپ تعداد کمپلیٹ کر لیں آپ سو مرتبہ کمپلیٹ کر لیں یا تین سو تیرہ مرتبہ اس کے بعد تذبیر رکھو اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ جت نمبر جی آپ پڑھو پھر جوئے نا انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھتے کہ ایک دن کے اندر آپ کا کام بن جائے گا اور یہ نہ کہو کہ ہم نے یہ عمل کیا وہ عمل کی ہمارا اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہے تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے عمل میں بہت کمی ہیں اس لئے کوئی بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا یا آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہے کسی نے کچھ لازمی کروایا ہوگا اس لئے کوئی بھی عمل آپ کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو اس ہی بات پر اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ